پریز الورڈ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج رات کی پرارتنا میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے بہت ادھگ چندتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے بچے غلط راستے پر چلے گئے ہوں یہ پھر جیسا آپ چاہتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوں وہ اپنے ہی راستوں پر چلے گئے ہوں آپ کا کہنا نہیں مانتے ہوں جس کے کاران آپ چندتے ہیں پریشان ہیں نراز ہیں کہ کیا کرے ہم تو اپنا بیسٹ کر رہے ہیں لیکن بچے پھر بھی غلط راستے پر جا رہے ہیں تو دوستو ایسا یدی آپ کے جیون میں چل رہا ہے تو آپ کو اس وچن کو روض صبح شام اپنے بچوں کے لیے بولنا ہے اور نشہ پرمیشور اس وچن کے انسار آپ کے جیون میں کاریے کرے گا پرمیشور کا وچن کہتا ہے بھجن سہیتہ 112 اور اس کا دو پد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے اس کا ونش پرتری پر پرکرمی ہوگا سیدھے لوگوں کی سنتان آشیش پائے گی آمین دوستو یہاں پر پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ اس کا ونش کس کا دھرمی جن کا جو بیتی پرمیشور پر بھروسہ رکھتا ہے جو بیتی پرمیشور کے پیچھے چلتا ہے اس کی آگیاوں کی انسار اپنے جیون کو بیتید کرتا ہے اس بیتی کے لیے یعنی کہ آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے پرمیشور کا وچن کہتا ہے اس بیتی کا ونش اس پرتوی پر اس دنیا میں اس سنسار میں پراکرمی ہوگا اس کا ونش پراکرمی ہوگا وہ بڑے بڑے کاموں کو کرے گا وہ مہنکاریوں کو کرے گا وہ اتحاس کو رچ دے گا ایسے مہان مہانکاریا اس کا ونش اس کے پیڑی کرے گی اس کے ونش سے ایسے ایسے لوگ نکلیں گے جیسے ہم نے کل سارا کے وشے میں پڑھا تھا کہ پرمیشور نے سارا سے کہا کہ اس کے ونش سے راجہ مہا راجہ نکلیں گے منس اس کا ونش پراکرمی ہوگا اور ویسا ہی ہوا آج سام میں پرمیشور کا وچن آپ کو اتحاسی کرتا ہے کہ آپ کا ونش آپ کی پیڑی آنے والی وہ پراکرمی ہوگی یادی آپ پرمیشور کے پیچھے چلتے ہیں یادی آپ پرمیشور مسیح پر بھروسہ رکھیں گے تو اس کے پیچھے چلتے ہیں تو اس کا وعدہ ہے کہ آپ کا جو ونش ہوگا وہ پردھوی پر پراکرمی ہوگا مہانکاریوں کو کرنے والا ہوگا اونچے پدوں پر نیوکت ہوگا اتحاس کو رچنے والا ہوگا آپ کا ونش پھر دوسری لائن پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ اس کی سنتان دھرمی جن کی سنتان آسیس پائے گی ہو سکتے ہیں آج آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے بچے تو بگڑ گئے ہیں آج آپ کو لگ رہا ہے میرے بچے تو بیروزگار ہیں آج آپ کو لگ رہا ہے دوسرے کے بچے تو آگے بڑھ گئے میرے بچے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن میں آپ کو اوچسائد کروں گا کہ آپ ایک دھرمی جن ہیں کیونکہ آپ پرمیشور پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں اس لیے اس کا وچن کیاتا ہے کہ دھرمی جن کی سنتان آسیس کو پائے گا اس کے جیون میں پرمیشور اسے آسیسٹ کرے گا حالانکہ آج وہ گلت راستے پر ہے لیکن وہ آسیس کو پرابت کرے گا اس بات کو آپ اپنے من میں ٹھان لیں سمجھ لیں اور وشواس کر لیں حالانکہ وہ آج گلت راستے پر ہیں حالانکہ آج وہ سفل نہیں ہیں حالانکہ آج وہ اسفل ہو رہی ہیں حالانکہ ان کے پاس آج کوئی روزگار نہیں ہے لیکن ان کے جیون میں وہ سمیں آنے والا ہے جب پرمیشور انہیں آسیس دے گا جب پرمیشور انہیں اونچائیوں پر اٹھائی گا جب پرمیشور انہیں ان کے جیون میں کاریہ کرے گا ہم یاکوب اور عاشاؤ کے جیون میں دیکھتے ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے یاکوب نے جو اپنے بھائی کے ساتھ میں کیا مانو کہ وہ بگڑ گیا ہو مانو اس سے کہ وہ ستہ کا لالا چھو لیکن جانتے ہیں آگے چل کر کیا ہوا پرمیشور نے یاکوب کو آسیس دی پرمیشور نے اس سے بات کی اور اس کے بعد پرمیشور نے اس سے آسیس دی اسے اونچا اٹھایا میں آج سامنے آپ کو اٹھائی کروں گا آپ نیراست نہ ہوئیں چنتی نہ ہوئیں پریشان نہ ہوئیں اس وچن کو ان کے لئے کہیں اور نشہ یہ وچن جب آپ کہیں گے تو یہ وچن ان کے جیون میں پورا ہوگا اور جب آپ اس وچن کو کہیں گے پریشان کا وچن پرباو سالی ہے سامرتھی ہے جب آپ اسے بولیں گے وہ آپ کے بچوں کے جیون میں یہ وچن کاریر کرے گا پربو یہی شمس سے ان سے بات کریں گے ان کا انکاؤنٹر پربو کے ساتھ میں ہو جائے گا پربو ان سے درسنوں میں بہتشت کریں گے اور ان کا جیون بدل جائے گا اور جب ان کا جیون بدلے گا پربو نے آسیس کرے گا آگے بڑھاتا ہوا چلے گا چاہے آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں چاہے آپ کے بچے بہت بڑے ہیں یا پھر خود آپ چاہے اس سمیں سرینڈ لائف میں ہیں ٹینیزر ہیں تو میں آپ سے کہوں گا آپ سویم کے لئے اس وچن کو پروکلیم کریں اپنے چھوٹے بچوں کے لئے اس وچن کو پروکلیم کریں اپنے بڑے بچوں کے لئے اس وچن کو پروکلیم کریں آپ اس وچن کو بولتے رہیں انشہ جب آپ اس پرکار کریں گے تو یہ وچن آپ کے جیون میں پورا ہو آپ کے بچوں کے جیون میں پورا ہو ہم پاولوس کے جیون میں دیکھتے ہیں پاولوس مانو ایک طرح کیسے ویرودی ہے بگڑا ہوا ہے ہتیا کرنے کے لئے جا رہا ہے مارنے کے لئے جا رہا ہے غلط کام کر رہا ہے ایک طرح کیسے دیکھا جائے لیکن جب پرمیش و پربیش و مسیح نے اس سے بات کی راستے میں اس کا جیون بدل گیا آج سامنے میں آپ کو اوٹسائی کروں گا اسی پرکار سے پربو آپ کے بچوں سے بات چیت کرے گا اور ان کا لائف بدل جائے ہمارے پاس بہت ساری گوائیاں ہیں جن ماتا پتا نے اپنے بچوں کے لئے prayer request بھیجی اور ان کے لئے پراتنائیں ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے صحیح راستے پر آتے ان کے بچوں کے اندر جو چڑ چڑا پن تھا وہ گائب ہو گیا ان کے بچے study کے لئے sincere ہو گئے ان کے بچے اب صحیح راستے پر چلنے لگے اپنے ماتا پتا کا کہنا ماننے لگے انہوں نے غلط کام کرنے چھوڑ دی آج سامنے میں آپ کو صحیح راستے پر رکھا چاہے آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ غلط راستے پر چلا گیا ہے اس وچن کو ان کے لئے بولے یہ وچن ان کے جیون میں کارے کرے گا اور نشہ پرمیشور آنے والے دنوں میں ان کے جیون کو آسیسید کرے گا جیون کے ہر ایک چھتر میں پرمیشور انہیں آگے بڑھائے گا اس لئے میراست نہ ہوئے دکھی نہ ہوئے چینتیت نہ ہوئے پریشان نہ ہوئے ان کو آج غلط راستے پر دیکھ کر بلکہ ان کے لئے اس وچن کو کہتے رہے ہیں وشواس سے کہتے رہے ہیں یہ وچن ان کے جیون میں پورا ہوگا سو پرمیشور آب کو اس وچن کے دوارہ بہت آیت سے آسیس دے آمین آپ سب کو جی مسیح کی میں احمد نگر سے بات کر رہی ہوں مہاراشتر سے اور میرے من کے میں بہت پین ہو رہا تھا اور میں نے آمریتہ سسٹر پی کے مسیح کی پریئر سنی انہوں نے کہا دن بھر یہ بولیے کہ ایشو مسیح کے کوڑے کھانے سے میں چنگی ہو چکی ہو میں نے یہی دن بھر بولا اور دھنیوات دیتی ہو پر میں اشور مسیح کا انہوں نے مجھے چنگہ کیا اور آمریتہ سسٹر کا بھی اور پکے مسیح اور ان کے پورے ٹیم کا بھی دھنیوات کرتی آئیے مل کر ہم پراتھنا کریں دھنیوات 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 کرتے ہیں پیارے پتہ ہم آپ کا آدھر کرتے ہیں آپ کا سممان کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کے یوگیاں ہیں پتہ آپ کا دھنیوات اپنے وچن کے انسار آپ ہمارے ساتھ اس سندر شام میں اپستت ہیں آج جتنے بھی لوگ میرے پرمیشور آج شام کی پراتھنا میں ہمارے ساتھ شامل ہے پربیشو ناسری کے نام سے پتہ ہم انہیں آشیز دیتے ہیں پتہ کیونکہ آپ ان کے ساتھ میں ہیں اپنے وچن کے انسار دھنیوات کرتے ہیں پرمیشور پربیشو پتہ میں دھنیوات کرتی ہیں پربیشو پتہ پربیشو پتہ لوگوں نے اپنے جیون میں دیکھا اور بہت سے لوگ پربو اس سمیں دھنیوات کی وشائیوں کو لے کر بیٹھیں پربو ہر ایک وہ دھنیواتت وشائے ہم تیرے آگے رکھتے ہیں اور پربو تجھے پریز کرتے ہیں پرمیشور پتہ ہم سر ہاتے we adore you Lord Father Jesus دھنیوات کرتے ہیں پرمیشور پربو جی وشیش کر دھنیوات کرتے ہیں پربو دن بھر کے ایک ایک پل اور ایک ایک شرن میں پربو ہم سب کو آپ نے سرکشت کیا درگھٹناوں سے بچایا خطرے مسیبتوں سے ہر ایک نقصان ہر ایک خطرے سے بچایا پرمیشور میں آپ کا دھنیوات کرتے ہیں اور آج جتنے بھی لوگ پربو اس سمیں اس سنگتی میں شامل ہیں اس سنگتی کے سہبھاگی بنے ہیں پربو ییشو یادی آج وہ کسی بھی سمسیا بیماری تکلیف اور رکاوٹوں میں ہے تو اسی وقت ان ساری باتوں کو ہم ان بھائی بہنوں کے جیون سے جانے کی آگیا دیتے ہیں اسی وقت پربو ییشو کے نام سے کمپلیٹ چھٹکارے کی گھوش نہ کرتے ہیں ہر ایک نراشہ اداسی رکاوٹے بیماریوں کو آگیا دیتے ہیں اسی وقت ان کے جیون کو چھوڑ کر جاؤ ییشو ناسری کے نام سے تیرا وچن کہتا ہے کہ پربو تو نے چھڑا لیا ہے اپنے لوگوں کو میرے پیتا پیارے پرمیشور آج کے وچن کا ہم آدھر کرتے ہیں آج کے وچن کو اپنے جیون میں پربو ہم ریسیو کرتے ہیں لارڈ آج آپ کے لوگوں نے بڑے دھیان سے وچنوں کو سنا اور انہیں اپنے جیون میں ریسیو کیا ہے میں دعا کرتے ہوں وچن کو ریسیو کرتے ہی جو فروٹ پربو اس سے نکلے پربو تیرے لوگ اس فروٹفل لائف کا حصہ بن سکے پرمیشور پیتا میں دھنے واد کرتے تیرے لوگ فروٹفل ہوں تاکہ ان کے لائف میں جو بھی ان کے کانٹیکٹ میں آئے پربو وہ بلیسٹ ہو اور وہ بھی فروٹفل ہو سکے پیتا میں دھنے واد کرتے پیارے پرمیشور تیرے نوپل پرمیشور پربو تیرے لوگوں کے اندر پائی جائے پرمیشور پیتا جس پرکار آج کا سندر وچن پرمیشور پربو ہم نے سنا ان کے بچے یادی غلط راستے میں ہے پربو جی پربو یا پھر وہ پڑھنے میں اچھے نہیں ہے یا پھر غلط سنگتی میں ہے یا پھر ایڈکشن میں ہے یا آج بھی ان سے دور ہے کمیونکیشن گیپ بہت کچھ ان کے بچوں کے جیون میں ہو رہا یا پھر جن کے پاس سنتان نہیں ہے پربو تیرے وچن کی گھوشنا ان کے لئے کرتے ہیں پیتا میں پراتھ نہ کرتی پربو جب آج کی سندر شام میں پربو تیرے لوگوں نے اس وچن کو سنا ہے اور پربو ان کے پریواروں میں ایسی سچویشن ہے جب بچے غلط راستے میں ہے ایڈکشن میں ہے بری سنگتی میں ہے پرمیشو کہنا نہیں مان رہے ہیں پڑھائی میں اچھے نہیں ہے میں پراک نہ کرتی ہوں کہ تیرے لوگ اس وچن کو تھامنے پائیں اس وچن کو اپنے جیون میں ریسیو کرنے پائیں اور اپنے بچوں کے لئے ان کی پرستتیوں کے لئے اس وچن کو بولنے پائیں پتا کہنے پائیں کہ میرے بچے پرتوی پر پراک کمی ہوں گے اور میرے سنتان آشیش پائیں گی اس پرکار سے اس وچن کی گوشنا اپنے پریوار اپنے بچوں کے لئے کرنا شروع کریں پربو یہیشو اس سمیں آپ کے لوگ اس وچن کی گوشنا اپنے بچوں کے لئے کر رہے ہیں جو غلط راستے میں ہے پربو آج وہ بچے غلط راستے سے نکل کر صحیح راستے میں آنے پائیں پتا پربو یہیشو ناسری کے نام سے ایڈکشن کو ان کے بچوں کے جیون سے جانے کی آگیا دیتے ہیں ہر پرکار کی بری سنگتی کو جانے کی آگیا دیتے ہیں پربو یہیشو سچویشن کو چینج ہونے کی آگیا دیتے ہیں ان کے بچے کا ویوہار چینج ہونے کی آگیا دیتے ہیں وہ ڈسپلینڈ ہونے کی آگیا دیتے ہیں ہر پرکار کی انگی کاریتوں کو آگیا دیتے ہیں جاؤ ان کے جیون کو چھوڑ کر اسی وقت یہشو کے نام سے پرابو یہ بھائی یہ بہن ان کے بچے پرابو جو یہ پراتھنا اپنے بچوں کے لئے کر رہے ہیں وہ پرتفی پر پراکرمی ہوں گے اور ان کی سنتان آشیش پائے گی ہونے دیجئے پرمیشو پرابو جب ان کے بچے کہنا نہیں مان رہے ہیں وہ میریج کے لئے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں پرابو یہشو مستی وہ کچھ آگے بڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ان کے من میں ایک ان کا بچہ آگے نہیں بڑھ پایا ہے وہ ابھی بھی سنسیر نہیں ہے یا پھر وہ اپنے بھوشے کے لئے تیاری نہیں کر پارے پرابو یہ ایسی چنتہ ماتا پتا کے من میں ہے تو پرابو یہشو ناسری کے نام سے ان ساری چنتاؤں کو ہم آگیا دیتے ہیں ان کے جیونوں کو چھوڑ کر جاؤ یہشو کے نام سے کیونکہ وچن کہتا ہے پرابو ہر ایک ان بچوں کے لئے ہم اس وچن کی گوشنا کرتے ہیں جن کے جیون میں پرمیشو پتا آج بھی اندکار ہے آج بھی پرابو کمزوریاں ہیں آج بھی آج بھی انفیریٹی ہے آج بھی پرمیشو وہ پیچھے ہیں آج بھی پرمیشو پرمیشو جی ورسنگتی میں ہے یہشو مسی تیرے وچن کو ان کی پرستطی کے ویرود میں پروکلین کرتے ہیں اور دھنیوات کرتے ہیں کہ یہ وچن پرابو آپ ان کے جیون میں پورا کر دیئے ہیں ہم دھنیوات کرتے ہیں پرابو جی آج کی شام میں پرابو اپنے لوگوں کو ہر پرکار کی چنتا فکر پاریواری کلیش سے پاریواری سمسیاؤں سے کرزے سے فائنانشل پرابلم سے پرابو جی اور پرابو پرسنل پرابلم سے پرامیشو پتا پرابو اسی وقت ہم ان ساری باتوں کو آگیا دیتے ہیں ان کے جیون کو چھوڑ کر جاؤ یہشو کے نام سے جتنے لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو آگیا دیتے ہیں ان کے شریر کو چھوڑ کر جاؤ ہر پرکار کی گمبھیر بیماری ہر پرکار کی مینٹلی ڈسورڈر کیانسر کو پیرلائز سٹون پرابلم کیڈنی لیور پینکریاز انٹسٹائن پرابلم نیک پرابلم فائنل کوڈ پرابلم گر آؤٹ in the name of jesus i command every sickness گر آؤٹ in the name of jesus christ پرابو یہشو کے نام سے ہر ایک بیماری در تکلیف گھاؤ چھوڑ کو آگیا دیتے ہیں جاؤ ان کے شریر کو چھوڑ کر ہم یہشو کے نام سے تمہیں آگیا دیتے ہیں دھنیواز جتنے لوگ اس سمیں دشتاتما سکرست ان دشتاتما کو کہتے ہیں جاؤ یشو کے نام سے ان کے جیون کو چھوڑ کر پرابو یہشو کے نام سے دشتاتما میں تمہیں آگیا دیتی ہوں انہیں چھوڑ کر جاؤ یشو کے نام سے میں تمہیں اتھا کن میں جانے کی آگیا دیتی ہوں تمہارے اوپر عدھکار لیتی ہوں جاؤ یشو کے نام سے اسی وقت ان کے بچے دوست آتما سے پریشان ہیں ڈرتے ہیں رات میں بے چین ہوتے گھبراتے ہیں چلاتے ہیں یشو کے نام سے دوست کو کہتے ہیں نکلو یشو کے نام سے ان کے جیون کو چھوڑ کر دھنیوات پیتہ آپ نے چھٹکارہ دیا یشو میں آدر کرتی ہوں کیا آپ آدر کے یوگ یہ ہیں یشو thank you you are powerful lord jesus دھنیوات اس سمیں پربو جتنے لوگ پربو اپنے من ہی من میں ویچار کر رہے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے آگے بڑھیں گے کیسے ضرورت پوری ہوگی یشو مسیح تُنے کہا ہے مجھے تیرا دھیان ہے پربو یشو آپ کو ان کا دھیان ہے یشو کے نام سے یہ چنتہ کو یشو ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپ لیں آپ کے لوگ فری ہوں پربو اس سمیں پربو آپ کی شانتی کو انٹرنل پیس کو محسوس کریں پربو اتما اس سمیں آپ انہیں جنبس کریں انہیں چھو لیں دھنیوات کرتے میرے پرمیشو پربو جن سے گلت کام ہو گئے ہیں آج یہ بھائی یہ بہن آپ کی سامنے ان باتوں کا امگی کار کر رہے ہیں یشو انہیں شما کریں اور ان کو ان ساری پریشانیوں سے باہر نکالیں یعنی ان کے گلتی کے کارن پربو یہ پرکشاں میں پڑ گئے ہیں یشو ناسدی کے نام سے پربو چھٹکارہ ہونے پائے تنیوات کرتے ہیں پرمیشو اسی وقت چھٹکارہ ملے یشو کے نام سے پربو آج رات میں اچھی نین سے سلائیں پربو ہر گلت باتوں کو یشو کے نام سے کیانسل کرتے ہیں اور پربو برا سپنا مردیو کے ویچار نیگٹیو باتیں یشو کے نام سے آگیا دیتے ہیں جاؤ انہیں چھوڑ کر پربو درشن کے دوارہ وچن کے دوارہ بات چیت کریں دھنیوات پتا آپ کے لوگوں نے پراتنہ ونکیوں کو دیا ہے آپ کے آگے اپنی پراتنوں کو رکھا ہے پتا دھنیوات آپ نے ہر ایک کی پراتنوں کو سن کر اترہ آمین میں دیا ہے پتا ہم آپ کے نام کو دھنی کہتے ہوئے پراتنہ یشو کے نام سے مانگ لیتے ہیں سنے اور گہل کر آمین آمین